درمیان میں کوئی کوئیسن نہ تو آپ پوچھ سکھتے ہیں ادر وائز آپ کو مائک بند رکھیں سب جو بھی جوائنڈ کریں وہ مائک اپنے بند کر لیے اب کمپیوٹر سائنس ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے کمپیوٹر سائنس جوائنڈ کر لیے اب مرسی سونس کے پدا ہوگا ہم نے اسے ہیں کوئی جوائنڈ کیا گا پہلے لیکٹر لیا آپ کمپیوٹر لیا جی سر ایک لیا جی سر لیا خوڑا سا اس کو جب دیتا ہوں کمپیوٹر کی ہم نے ڈیفنیشن پڑی تھی اس کو در ہمیں فاسٹ خراب دیتا ہوں اس کے بعد کریکٹرس پڑھنا دیتے ہیں دیفنیشن یہ ہے کہ کوئی بھی نوائس انکوٹ لیتی ہے اور آتفول دیتی ہے کریکٹرسٹس ہم نے پڑی بھی ہے دیکھیں آپ کے سامنے آرہی ہیں ایفیشنسی کے ایفیشنسی فاسٹ کام کرتا ہے اور آپریٹ کام کرتا ہے شکمت سامنے آمدے لے ہاں ہاں سار آواز چلیں گئے آپ کی اگر آپ نے ایک ایک اچھا لیکچر باز نہیں دیا وہاں تو اس کو دیتے ہیں ابھی دوبارہ سے بہتے ہیں کام کرتا ہے تو یہ ہم نے پڑھاتا کمپیٹوری خصوصیات ہوتی ہیں ریلائیبل ہوتا ہے سٹوریلیز میں آسکتی ہے زیادہ ریزرٹس بہت خاص کرتا ہے کوئی نخان سالوں میں کام کرتا ہے سیکنڈزم کرتا ہے آرٹو میں آٹومیٹک نگوں کرتا ہے ڈیلیگنس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیم ٹاسک دوبارہ اتنی ہی بہتری سے اتنی ایک اکوریسی سے پرام کر سکتا ہے اس کے علاوہ ورسٹائلیٹی ہوتی ہے ایک سے زیادہ کام ایک ہی ٹائم میں کر رہا ہوتا ہے ایڈکیٹس میں موسک میں سب میں استعمال کرتا ہے سارا کام ہو رہے ہیں کام پیٹر سے نیکسٹ آگے ڈسٹریم میں پڑھیں تھی اس کے علاوہ جنریشن پڑھیں تھی ویکیم ٹیوب اسٹمال ہوئی ہیں دوسری جنریشن میں ٹانزیسٹر استعمال ہوئے ہیں یہ جنریشن آپ کے پڑھے ہوں گے یہ ویکیم ٹیوب آپ کے سامنے آرہی ہو یہ لوگ پسٹ ہے اوپر سیکنڈ پر ٹرانزیسٹر ہیں ویکیم ٹیوب اسٹر ہیں پر ٹیوب اسٹر ہیں آئیسی اسٹمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو سبیل آ لیے ہی ہمیں کلیم تھوڑا پڑھر دیا یہ انٹیگرر سبیلٹس ہیں اور اور جنریشن ہے اس میں مائکرو پرسیسر یز ہوئے اس لئے اس کو مائکرو کمپیٹر بھی کہتے ہیں اور اور جنریشن میں مائکرو پرسیسر استعمال ہو رہا ہے اسی پیس ٹائم جو پرسنل کمپیٹر پرسنل کمپیٹر سے ہمیں بہا گیا ہے اس سے پہلے یہ پرسنل یوں بھی نہیں ہوسکتے اس کے بعد انپوٹ آؤپٹ کے بارے میں ہم نے بڑھا تھا ایسا یونٹ جو کمپیٹر میں انپوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انپوٹ یونٹ کہتے ہیں کمپیٹر میں ہم کوئی بھی چیز انپوٹ کہتے ہیں آپ کو بکا جائے گا میں بولنا ہوں تو میری بائیس انپوٹ ہو رہی ہے اور اگر ہم کوئی چیز سکین کرتے ہیں تو ایمیج انپوٹ ہوتے ہیں یا کیمرے سے تصویر بناتے ہیں اسے ایمیج انپوٹ ہوتی ہے یا ویڈیو انپوٹ ہوتی ہے تو یا ہم ماؤس کے ذریعے کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ کے ذریعے لکھتے ہیں تو یہ بھی انپوٹ ہی ہے کمپیٹر میں انپوٹ ہوتا ہے آؤپٹ ہے کہ کمپیٹر جسے ہم اپنا کام جو اس کو دیکھتے ہیں گزرٹس دیکھتے ہیں جس سے جیسے پروجیکٹر ہے پرنٹر ہے اور سپیکر ہے جس سے ساؤنڈ آؤپٹ ہوتی ہے یہ ساری آؤپٹ ڈیوائسی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے ٹیلز بتا دیتی آپ کو میموری کے بارے میں ٹیلز سے لیکچر میں نے آج ہی بلکہ آپ کو گروپ میں سنڈ کی ہے لیکچر نمبر چار یا پانچ تھا اس نے کمپیٹر کی میموری کے بارے میں ٹیلز سے آپ کو رکھایا تھا کمپیٹر کی کلاسیفکیشن تھا نیکسٹ اس میں ٹائپ کے لحاظ سے اینالوگ ڈیجیٹل اور ہائیبرڈ کمپیٹر ہمیں پڑھتے ہیں سائز کے لحاظ سے چار ٹائپس تھی مایکو یہی جو پی سی ہمارے ہیں یہ مایکو کمپیٹر ہیں اس سے خیل سے بہتر ہتا ہے بڑے سائز کے مین بہتاتو ہیں ہی مین bleedом WHAT مین کمپیٹر سے زیادہ پاورفل اور بڑے سائز کے مین خیم کمپیٹر ہوا ہیں جو vainks وغیرہ میں بڑے اداروں میں استعمال ہوتے ہیں ڈلائن وغیرہ میں اور سپر کمپیٹر ہوتے ہیں اس سے بھی سب سے پاورفل کمپیٹر ہوتے ہیں اور سپر کمپیٹر سا دنیا میں ویدر فورکاسٹنگ اور دیفنس میں اور یہ مزال ٹکنالوجی سیٹلائٹ مہنگ چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں آج کے لیکٹر کی بھی یہ سکرین تو ہوتی ہے آپ کے پاس میں یہ شیئر کر دوں گا ویڈیوز جو بھی انہوں نے لیکن بنایا گیا تو وہ اس سکرین سے دیکھ 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 کے اپنا کر سکتے ہیں اس میں سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں یا اس کو دیڈاوٹ بھی لے سکتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ شیئر کر دوں گا یہ بکس کی سائٹ ڈیٹیل یہ میں نے ڈیسکس کر لی دیا آل راڈی یہ چیپٹر ہم نے پاسٹ ذرا روائز کر لی ہے نیکسٹ اگلا جو ٹاپک ہے کمپیٹر کا اس کو میں آپ سے دیکھ پتا ہوں تب تک اس کے بارے میں کوئی سنوے پوچھیں مجھ سکتے ہیں مجھ سکتے ہیں ٹاپک ہے کچھ سکتے ہیں سکرین شو ہوگی یہ بھی ہم نے کر لیا تھا کمپیٹر سسٹم کے دو حصے ہوتے ہیں ہارڈ ویر اور سافٹ ویر ہارڈ ویر ایسی چیزیں جن کو ہم تیچ کر سکتے ہیں اور تینجیبل ہوتی ہیں فیزیکل پارٹس کمپیٹر کی فیزیکل پارٹس کو بھی ہارڈ ویر کہتے ہیں اور سافٹ ویرز گیا ہوتے ہیں کمپیٹر میں سیٹ آف انسٹرکشنز کمپیٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں پروسس کرنے کے لیے وہ سافٹ ویرز دیتے ہیں سافٹ ویر کی فردر دو طائب اپلیکیشن اور سسٹم سافٹ ویر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی دریف سے بتا دوں اپلیکیشن سافٹ ویر تو ہوتے ہیں جو لیوزر نے اپنے کسی کام کے لیے بنائے اپنے سال کے طور پر کچھ لکھنے کے لیے لیٹرز ویرہ بنانے کے لیے ہمیں سورڈ استعمال کرتے ہیں کلکولیشن کے لیے امیس ایکسس کرتے ہیں ایمیج کی ایڈیٹنگ کے لیے پوٹر شاپ ہوئے رہے استعمال کرتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ سافٹ ویرز ہیں آپ سوشل میلیا کی ایپس استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویرے سے اپنے بان کر رہا رہا ہے یہ کسی گھنے کی اچھا یہ ہارڈ ویر یہ میں نے فیر نے بتا رہیا تھا ایسے ابھی میرے روائز آپ کو کرا رہا ہوں نیکس ویر میں ٹاپک پڑھنا ہے اس کو دیٹیل سے دسکس کریں گے ان کو ڈیوائسز کی دیٹیل ہم پڑھیں گے یہ ان کو ڈیوائسز ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں آج تھوڑا سا پکش سے بھی ہم کہا رہے ہیں تو ہم نے یہ دو دن میں سارا کی سوڑا سا کمپوٹر پڑھنا ہے دو نن کے بعد پھر ہم نے ورڈ اکسیل پاور پوائنٹ سٹارٹ کرلے ام اکسل پاور پوائنٹ کیونکہ آدھا پورشن اس میں سے آئے گا بسیل پاور 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 پا Holz تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس کی لئے ورڈ اکسل پاور پاور پاہنٹ کی ہوں گفتل شورق ہوں گے وہ میں سینل کروں گا وہ ایک حصہ نہیں ہے وہ آپ پرنٹ آؤٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہم پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا یہاں ویڈیو میں تو انپوٹ ڈیوائسیز میں سب سے اہم انپوٹ ڈیوائس ہے وہ کی بورڈ اب وہاں تک ہر کمپیٹر کے ساتھ کی بورڈ ہوتا ہے چاہے کوئی چھوٹا کی بورڈ ہو بڑا ایٹی ای مچین ہے اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا کی بورڈ ہوتا ہے جس پر سب نمبر زیادہ ہوتا ہے کلپولیٹر ہے اس کے ساتھ بھی کی بورڈ ہوتا ہے موبائل جو پر یا ٹیچ انپوٹ ہوتا ہے یا دوسرا موبائل ہے وہ موبائل کا کی پیڈ ہے تو یہ سٹینڈڈ کی بورڈ اور ماوس یہ بہت سٹینڈڈ ڈیوائسیز ہیں انپوٹ ڈیوائسیز ہیں سٹینڈڈڈ اس کے علاوہ تو باقی ڈیوائسیز ہیں اس میں سکینڈ ڈیوائس ٹک لائٹٹن ڈیٹائزنٹ ڈیوائسیز ہیں طرح ٹک سٹ Hani پرانر نڈڈ ٹک پیٹ اپنڈ، ٹک پیڈ پیڈ اسیں وĩڈیوائلنیٹ اس کے بارے Crew ہم استعمال کرتے ہیں کمپیٹر کے اندر اس کو کوئٹری کیوورڈ کہتے ہیں یہ کیوورڈ کی پروفر والی رو جو شروع ہوتی نا کیو سے شروع ہوتی ہے اسی سے اس کو نام دیا ہوا کہ یہ کوئٹری کیوورڈ ہے یہ سٹینڈڈ کیوورڈ ہے اس کا سٹرکچر آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ آپ کے سامنے آرہا سب سے پہلے دیکھیں ہم پورشن وائز کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو پہلا پورشن ہے یہ آل ریڈی ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے یہ ہے فنکشن کیز کا فنکشن کیز ہوتی ہیں جو سپیسفک فنکشن پر فارم کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ایف ون سے ایف ٹویل تک ہوتی ہیں عام طور پر مشہور جو فنکشن کیز ہے ایف ون ہیلپ کے لئے ہوتی ہے ایف ٹویل آم طور پر سیویلز کے لئے ہوتی ہے ایف فائیو ری فرش کے لئے ہوتی ہے آل ٹی فور کا جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ ری سٹارٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ مشہور آپ نے استعمال کی ہوں گی اور ایف سیون جو ہے سپیلن گرامر چیک کرنے کے لئے ہوتا ہے باقی بھی سب کے اپنے اپنے استعمال ہوتے ہیں ایف ٹو رینیم کے لئے ہوتا ہے ایف ٹی کمبینیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے ورڈ میں کیس چینج کرنے کے لئے ابھی وہ شارٹڈ کیز کا لیکٹر ہو جائے گا ابھی کیبورڈ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سوٹڈ کیز پھر میں بتاؤں گا یہ فنکشن کیز ہیں سپیکل فنکشن پروفارکٹر کے لئے استعمال ہوتی ہیں فنکشن کیز کے بعد ہم یہ والا پورشن دیکھ لیتے ہیں یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ اتنا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ جو بعد میں میرا حیلائٹ کی ہے ابھی جو ریڈ میں سرکل کیا ہوا ہے یہ حصہ ہے الفا نمیرک یہ اتنا حصہ ہے اس میں نیچے الفا بیٹس ہوتے ہیں سارے اوپر والی کی میں نمیرک پیڈ ہوتے ہیں تو اس حصے کو الفا نمیرک پیڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو کیز ہیں یہ ٹیب ہے کیپسلوک ہے شفٹ ہے کنٹرول یہ ساری کنبیلیشن کے ساتھ است cena لیتی ہیں کیز اور اس کے علاوہ کرسر کنٹرول کیز اس کے رائٹ سائیڈ پہ آجائیں ان کو کہتے ہیں یہ جو میں نے سائلائٹ کیا یہ کرسر کنٹرول کیز ہے یہ بھی اور اس کے اوپر یہ چار کیز ہیں یہ بھی چار اور یہ چار آٹھ کیز ہوئیں یہ کرسر کنٹرول کیز ہیں یہ کرسر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کرسر کیا ہوتا ہے جو کمپیٹر کے پر بلنگ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس ورڈ یا کوئی بھی ڈیٹر کھولا ہو تو وہ جہاں سے لکھنا سٹارٹ کرتا ہے اس کو برسر کرتے ہیں ایک ورٹیکل بار ہوتا ہے اور بلنگ کر رہا ہوتا ہے یہ کرسر کنٹرول کی جائے اور اس کے علاوہ یہ اس طرح والا جو پیڈ ہے اس کو نمیرک پیڈ کرتے ہیں نمیرک کیز کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پرنٹ سکرین کی کیز ہوتی ہے جیسے موبائل میں آپ سکرین شوٹ لیتے ہیں تو کمپیٹر کی سکرین کا اس سے سکرین شوٹ لیسکتے ہیں پرنٹ سکرین سے سکرول لک ہے سکرول کو لک کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے ایکسل کی شیط میں اپنے اچھے یا براوزر میں اپنے اچھے کر دے ہوتے ہوتے ہیں اور ڈلیٹ اور انزرٹ کی کیز ہیں انزرٹ اور اور آورائٹ موڈ کرنے کے لیے انزرٹ ہوتا ہے ڈلیٹ کیا ہوتا ہے اپنے سے آگے والا کیاکٹر ڈلیٹ کرنے کے لیے اپنے سے پیچھے والا کیاکٹر ڈلیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس استعمال ہوتا ہے یہ چھوٹی باتیں نوٹ کرتے جائیں ایسے ہی کوئسن سپیس بار ہوتا ہے نیچے اس انہی کیز کی بھی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے الفان امریک کیز آپ کو بتایا گیا یہ سے لے کے زیر تک اور زیرو سے لے نائن تک اس کے علاوہ سپیسل کیز میں نے آپ کو بتایا گیا ٹیب کیپس لوگ بیک سپیس سپیس بار انٹر شفٹ آرٹ ان کو موڈیفائی کہتے ہیں شفٹ اور آرٹ کو کیونکہ یہ کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ نیمریک کی بیٹ گام میں نے بتایا گیا کرسر مومنٹ کیز یا کرسر کنٹرول کیز میں نے آپ کو بتایا گیا یہ اسی کی ڈیٹیل ہے آپ نے اس کے لئے یاد کچھ نہیں کرنا جو جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ یاد کرنے کے لئے نہیں بتا رہا صرف آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے کیونکہ اس میں سے ایم سی کیو آنے صرف اس کو سمجھنا ہوں کرسر کنٹرول کیز میں نے آپ کو بتایا گیا ہوم اینڈ پیج اب پیج جاؤن بھی اس میں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا گیا یہ والی جو چار کیز ہیں ہوم اینڈ ہوم ہوتا ہے عام طور پہ اگر آپ ایڈیٹر میں ہیں کنٹرول کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے کنٹرول ہوم ہوتا ہے پیج کی شروع میں جانے کے لئے کنٹرول انڈ ہوتا ہے پیج کے آخر میں جانے کے لئے پیج جب پیج ڈاؤن ہوتا ہے پیج ایک ایک پیج آگے جانے کے لئے یہ کرسر کنٹرول کیز ہو گئی ہیں سپیشل پرپس کیز کون سے ہوتی ہیں انزرٹ بلیٹ اسکیپ وغیرہ یہ کسی خاص مقصد تھی لئے سٹور لوگ میں نے بتا لیا وہی انہوں نے بتایا ہو گیا ہے ایکسل وغیرہ دلو سٹور کے لئے استعمال ہوتا ہے پاز اور سٹارٹ کمانڈ کو سٹارٹ اور پاز کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سافٹر بیس ہوتا ہے کچھ سافٹر میں ایسے ہوتا ہے کچھ میں یہ کی بورڈ ہے کی بورڈ کے بارے میں کوئی سٹارٹ کوئیسے نہ آسکتا ہے شارٹ کٹ بھی اکثر آتے ہیں تو آپ کو سارا کی بورڈ کے بارے میں بتا ہونا چاہیے ایک اور ہنچیز بتا دوں کی بورڈ کے بارے ہی کی بورڈ کی شفٹ کے ساتھ نہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں جیسے اگر آپ نے یہ ٹلڈہ سائن اگر لگانا ہے تو یہ اوپر والی لائن ہے یہ والی جو لائن ہے اس میں دیکھیں ٹلڈہ سائن اس کے ساتھ آتا ہے اور ایسکومنیشن مارک ون کے ساتھ ایڈہ ریٹ آب لکھنا ہو تو یہ ٹو پہ ہے تو یہ بھی کوئیسن پی پی ایسی پی 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 جہے ایسی پی پر ہوا تھا کہ اگر آپ نے پرسنٹیج لکھنا ہے تو شفٹ کے ساتھ کون سا کی پریس کریں گے تو شفٹ پائی پہ ہوتا ہے پرسنٹیج پور پہ ہیچ سائن ہوتا ہے چار پہ ڈالر ہوتا ہے اور پانچ پہ اس کا پرسنٹیج سائن ہوتا ہے پانچ پہ ٹھیک ہے چھے پہ ہیچ سائن ہوتا ہے ساتھ پہ اس کا انٹ انٹ کا سائن ہوتا ہے ایمپسنٹ سائن جس کو کہتے ہیں آٹ پہ سٹیرک ہوتا ہے نو پہ ریکٹ سٹارٹ پانچسز جس کو کہتے ہیں اور زیرو پہ ریکٹ پانچسز کلوز کہتے ہیں مائنس اور انڈر سکو کا سائن ہوتا ہے اس سے آگے اور اس کے آگے پلس اور ایکل کا سائن ہوتا ہے لاسٹ میں بیک سپیس ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کے بارے میں کوئی پوستن آسکتا ہے نیکسٹ ماؤس ہم دیکھ رہے تھے ماؤس آمکہ کمپیٹر کے لیے جروہ بھی نہیں ہے کیو لٹس ہم سارا کچھ ریٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں کمپیٹر میں ماؤس ہوتے بھی نہیں تھے یہ بعد میں ماؤس اس کا نام چوہے zone سے نکلا رہا ہے پیچھے تار ہوتی ہے جگرہ نے ککھ**** ماؤس ہوتے یہ ہے م Hernándhi یہ پوائنٹنگ ڈیوائس ہے forte Drumでは کوائنٹنگ ڈیوائس هستے ہیں decep 흙ھ ہوتی ہے ماؤس پوائنٹر کو ایرو بنا ہوتا ہے اس کوزم Brittan کونٹرل کرتے ہیں اس نے پوائنٹنگ ڈیوائس اور پوائنٹنگ ڈیوائس ماؤسکے کان encompasses پوائنٹنگ کرسکتے ہیں کسی، ماؤس پوائنٹر کو کسی جگہ پھلے جا سکتے ہیں، اس کو کلک کرسکتے ہیں، دبل کلک کرسکتے ہیں، رائٹ کلک کرسکتے ہیں، کلک کرکے آگے پیچھے لے جائیں اس کو دریکنگ کہتے ہیں، دریک کرسکتے ہیں اور سکرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، سکرول ہیل بھی ہوتا ہے ایک سر ماؤس کے ساتھ سکینر کیا ہوتا ہے یہ بھی ایسی دیوائس جو ایمیج کو ڈیجیٹل فارن میں کنورٹ کرتی ہے اس کو سکینر کرتی ہے آگے ٹائپس ہیں سکینر کی اس میں فلیٹ بیٹ سکینر ہوتا ہے ہرین ہیلڈ سکینر ایسی دیوائیٹ سکینر جو آپ نے دیکھا ہے یہ پوٹو سٹیڈ مشین کے تو پیج رکھتے ہیں اس کو سکین کرتی ہے و نکال دیتی ہے تو یہ ٹائپ ہے 40% بھی سکینر کی ہی ٹائپ ہے فوٹو سٹیڈ مشین میں کیا ہوتا ہے سکینر اور پرنٹر ہی کتھا ہوتا ہے جس کو ملا کے فوٹو سٹیڈ مشین کیا دیتے ہیں دوسرے کی لئے وہ سکین کرتے ہیں وہ ایمیج کا پرنٹ نگلتا ہے وہ ہی فوٹو سٹیڈ مشین ہوتا ہے یہ ایک انپوٹ اور ایک آوٹوٹ ڈیوائیس کو اکتھا کیا ہوتا ہے ہینڈلڈ سکینر ہوتا ہے جس کو ہم ہاتھ میں پکڑا کی بھی سکین کر لیتے ہیں آپ نے اس کی مثال ایک دیکھیں ہوگی کہ بارکوڈ ریڈر بھی ہوتے ہیں جو شاکس وغیرہ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے کوڈٹ کو سکین کر لیتے ہیں یا ایسا اسمٹم ایسے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دیوار پر کچھ لکھا ہوگا ہے تو اس کے لیے متحمس سکین کر رہے ہیں شیٹ fird سکینر ہوتا ہے جس میں ایک طرف پیزھے کچھ لگا دیتے ہیں سکینوا ہوتے ہیں وہ آگے سے نک لے جاتے ہیں ٹیکس مشینی بھی اکس ال Lanceこのようにな watching ایک سکینر ہوتا ہے جھر کے پرنٹر میں پائز ہوتا ہوتا ہے دیسوں سے پرنٹرو کچھ لگند ہیں ایک طرح پیزھے کچھ لگن وہ سے نکرتے جاتے ہیں یہ طرح اس کا سکینر شیٹ رکھتی ہے باقی ہیں کہ تایپ اس کے بتائی ہوئی ہیں سلائد سکینر سکینر، ڈرم سکینر، بار کوڈ سکینر یہ سلائیڈ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پیج کو سلائیڈ کرتے ہیں تو اس سے سکین ہو جاتا ہے اور ڈرم سکینر اس میں ڈرم ٹائپ ہوتا ہے تو اس ڈرم کی بیس پہ جیسے ایک ہینڈل سکینر میں نے بتایا تھا نا وہ بھی اس میں ڈرم ٹائپ ہوتا ہے جو اس کو کیمرہ جو ہے روٹیٹ کر کے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے اس طرح ڈرم پرنٹر بھی ہوتا ہے اور بارکورڈ سکینر یہ اہم نظرہ بارکورڈ سکینر اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آجے یہ سارے میں نے آپ کو بتایا لیے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی اس میں ہے آپ اس کو دیکھیں اچھا نیکسٹ ہے او ایم آر اور او سی آر یہ عام طور پر بہت زیادہ اس پارے میں کوئیسن آ جاتا ہے اگر سکینر کہا ہے تو سب سے پہلے ایم آئی سی آر دیکھیں آپ مگنیٹک انک کریکٹر ہی پہ یہ مگنیٹک انک سے جو لکھے ہوتے ہیں عام طور پر چکس وغیرہ پر یہ لکھے ہوتے ہیں ان کو ریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہماری آر سی او ایم آر شیٹ ہوتی ہے جو آپ نے بورڈ کے بھی پیپر دیئے ہوں گے اس پر لکھا ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ او ایم آر شیٹ پر اور کچھ نہ لکھیں کوئی مشان نہ لگائیں جو آپ سرکل کھل کر کے آتے ہیں آنسر کے آپ کا بشایت میں پھر اس طرح ہو او ایم آر شیٹ ہوتا ہے جو آپ کو شیٹ دیتے ہیں جس پر کیا ہوتی ہے او ایم آر اپٹیکل مارک ریڈر اس پر اپٹیکل مارک ہوتا ہے وہ شیٹ کو سکینر کے نیچے رکھتے ہیں وہ ایک ہی لفاؤس کو سکین کر کے اس کے اندر آرڈی فیڈ ہوتا ہے کہ ریزرٹ کونس ہے کونس ہے کونسا پوائنٹ کو ایک ٹامسل ہے تو سکینر اس کو ایک ہی دن میں سکین کر کے آپ کا ریزرٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور جو فیڈ اس کے اندر آئیں وہ ام آر شیٹ ہوتی ہے آپ ہم نے میٹرگ اپ لیوپر دی ہیں تو اس میں آپ نے ام سی renew رول صرکل ہی کریانگے تو وہ ام آر شیٹ چیز پر دیئیں دوائیس ٹیک ہے گیمز رکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہوگی لائٹ پین کیا ہوتا ہے اسکرین پہ کسی کو پوائنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ پہلے گر آپ نے میسیج دیکھیں ہوں کہ تو ہیلڈنگ کی پلیسمنٹ اور اس طرح کا انشان لگاتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرف پیلے تھا تو بسیلی لائٹ پین ڈوائیسیز ہوتا ہے بیجیٹائزنگ ٹیبلٹ بیجیٹل ٹیبلٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ سکرین کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں آپ کو گرافکس بنا سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ کرنی ہے آپ نے کوئی تصویر ہے یا ڈرائنگ یا پروپوگرام اگر شوک ہے تو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑنے دور جو اس پہ لکھیں گے وہ اسکرین پہ آپ میں از ایس ٹائپ ہوتا ہے ہین ٹریکٹر ہوتا ہے جس میں ہاتھ کے اندر وہ ڈیوائیس لگ جاتی ہے ہاتھ کے اوپر پھر ہاتھ کو آپ جہاں جہاں موگ کرتے ہیں وہ آپ کا کرسر وہاں پہ موگ ہوتا ہے یہ بھی اس کی ٹائپ ہے ٹریک بال ہوتا ہے یہ آن طور پہ اگر آپ نے بلیک بیری پرانے موبائل دیکھیں اس کو بھی بنا ہوتا تھا تو اس میں اوپر چھوٹی سی بال ہوتی ہے بال کے ذریعے ہم کرسر کو موگ کرتے ہیں اوپر نیکسٹ ٹریک پیڈ جو لیکٹوپ کی سکرین پہ عام طور پہ لیکٹوپ کے اس کو بنا ہوتا ہے ٹریک پیڈ ٹلچ پیڈ بھی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے موگ کرتے ہیں ہم ماوس استعمال کرتے ہیں یعنی کے دو بٹن لگے ہوتے ہیں نیکسٹ سپیچ سپیچ ریکوگنیشن میں وایس انپورٹ کرنے کے لئے مائٹروفون استعمال ہوتا ہے جس کو مائک بھی کہتے ہیں ویڈیو انپورٹ کے لئے کیمرہ استعمال ہوتا ہے نیکسٹ ہے آؤٹپوٹ ڈیوائسز آج اس کا ہم ریزرٹ سکرین پہ دیکھنے کے لئے یا سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا جو بھی ہم نے کام کیا ہوتا ہے اور اس کی اگر کوئی سانگ یا اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں یہ ساری آؤٹپوٹ ڈیوائسز ہیں سٹینڈڈڈ اور نون سٹینڈڈڈ ڈیوائسز ہیں سٹینڈڈڈ ہوتا ہے جو عام طور پر ہر ایک لائک آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں آپ اس سے کچھ اوڑے سٹینڈڈ ہیں یا نہیں ہیں سٹینڈڈ آپ اس کے بارے میں بس کی سمجھ لیں کہ مونیٹر اور پرنٹر یہ سب سے زیادہ استعمال ہیں سب مونیٹر تو بہت زیادہ کمپیٹر ضروری نہیں ہوتا بہتا ہے مونیٹر سے اگر کوئی کمپیٹر چل رہا ہو تو آپ اس کی الیڈی دوار کے لے جائیں وہ چلتا رہے گا ایک مسان پلے ہو تو وہ ہوتا رہے گا اگر کوئی اور کام ہو رہا ہے کوئی کافی پیس کے برش ہو رہا ہے لیکن آپ کو ویو نظر میں آئے گا آپ اپنے کام کو صرف دیکھنے کے لئے لیڈی لگاتے ہیں کمپیٹر کا ورکنگ کا لیڈی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر آپ نے مکمانڈ دے دی ہے اس کے بعد آپ لیڈی اتار بھی دیں یا منیٹر کے لگا ہو اس کو اتار بھی دیں تو کوئی فرق نہیں کرتا اس کے علاوہ پلوٹر سپیکر پلوٹر جس کے پینفلیکس وغیرہ پرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سپیکرز اور کمپیٹر مایکرو فیلمز ہوتی ہیں پی سی پروجیکٹر ہوتا ہے جو پروجیکٹر سکرین ہویا آپ کو دکھانے کے لئے اس نے حال دکھتا ہے تو دو ٹائپ ہیں منیٹر اور سپیکر اس کو فردر ہم تھوڑا سا ایلیگریٹ کر لیتے ہیں مونیٹر کا مطلب ہوتا ہے منیٹر کرنا اس کو دیکھنا ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو منیٹر کرتے ہیں اس کو منیٹر کہتے ہیں منیٹر ہم کیسے کرتے ہیں لسی ڈی منیٹر ہوتے ہیں اور اس سے پہلے سی آر ٹی منیٹر ہوتے تھے بڑے ٹی وی جیسے ہوتے تھے ان کو سی آر ٹی منیٹر ہوتے تھے سی آر ٹی انہیں اس لئے گیتے تھے کہ ان کو ان میں تکھوڑ رے ٹیوب اس کو تکھوڑ رے ٹیوب پہتے ہیں اور اس کے بعد ایل سی ڈیز آنے لگ گئیں ایل سی ڈیز لیکور کرسٹل ڈسپلیز اور ابھی ڈیلیٹر ٹکنالوجیوں کو ایلی ڈی آتی ہے ایلی ڈی سے مناد ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ تو یہ تین ٹائپس ہیں پرنٹرز کی اور مونیٹرز کی اس لئے آپ بہت فردہ ٹائپ نہیں ہیں مونوکروم گری سکیل اور کلر مونوکروم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پر صرف دو کلر ہوتے ہیں بلیک اور وائٹ اس کو بلیک اور وائٹ پرنٹر بھی اس طرح ٹی وی بھی آپ نے لیکن ہوں گے اور کللی ٹی بیسیکلی اس پر کام کرتا ہے تو مونوکروم مطلب ایک کلر ہوتا ہے اور ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہو ج اس مسئل بھی کام ہو رہا ہا رہا ہے اگر بلیک ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ، وائٹ اس کو کلر ہوتا ہے س کو گرری بھیlebenیں اس کے مات Рاد گری سکیل کا مطلب ہوتا ہے جس میں شیرڈ ہوتا ہوتا ہے گرے کوئی ڈاگ گرے تھوڑی جیسے ٹیلیویجن کرنے ہوتے ہوگی اس کے بعد کلر کسری اس کی ٹائپ ہے کلر منٹر کی یہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کلر منٹر میں جو جو گرافک گیوز ہوئے ہیں یہ بھی اس میں سے آ جاتا ہے آر جی بھی سے مراد ہے ریڈ گرین گلو جتنے بھی کلرز ہیں دنیا میں وہ انہی دو کلرز سے بنتے ہیں انہی سپیکٹرم سے بنتے ہیں تو سی جی اے کلر گرافک اڈاپٹر ہوتا تھا سٹارٹ میں یہ آہستہ آہستہ بھی جاتا گیا کلرز میں بہتری آتی گئی ای جی اے کلر گرافک اڈاپٹر جب انہینس ہوا تو ای جی اے بن گیا انہینس گرافک اڈاپٹر اس کی کیپیبیلٹی کو انہینس کیا گیا اس کے بعد جو آج کل استعمال ہوتا ہے یہ بی جی اے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کنپیٹر کے بارے میں سنا ہو تک سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جی اے پورٹ ہے اس کی یا بی جی اے کے بل لگانے کے لیے اب ایچ ڈی ایم آئی پورٹ بھی آگئی ہیں اس سے تو بی جی ہوتا ہے ویڈیو گرافی کریں اس کے بارے میں قوشن بھی اچھا آجاتا ہے ایس وی جی اے سوپر ویڈیو گرافی کریں اس سے ایک سینڈڈ ویڈیو گرافی کریں یہ ساری گرافکس اریج ہیں آپ دیکھیں کہ وی جی میں دوسر چھکم کلر ہیں اور ایس وی جی میں سولہ ملین کلر ہیں جبکہ ایک سے پہلے ایس ویڈیو میں سولہ کلر ہوتے تھے سولہ سے دوسر چھکم ہوا دوسر چھکم سے سولہ ملین اور پھر ایکس کیجئے سسٹین پوائنٹ سیون ملین کلر ہوتے ہیں ریزولیشن پر بیس کرتے ہیں ریزولیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پکزل ہوتا ہے ایک انچ میں کتنے پکزل جتنے زیادہ چیز کے پکزل ہوں گے اچھی ریزولیشن ہوں گے اتنی کم پکزل ہوں گے اتنی کم ریزولیشن ہوں گے سکرین کے سائز کے ساتھ سے بھی یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں سپیکر ہیں سپیکر سیمپل سی ڈوائس سے زیادہ آئس کے بارے میں دنگلی ہوئے ہیں نیکسٹ ہارڈ کافی ڈوائسی ایسی ڈوائسی جس سے آپ ہارڈ کافی آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں دو طرح کی آؤٹپوٹ ہوتے ہیں یا آپ کو پتا ہی ہے کہ سوفٹ کافی اور ہارڈ کافی سوفٹ کافی اس سے مراد ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس آؤٹپوٹ کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہم کوئی سانگ سن گئے ہیں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمپیٹر کے اوپر یا کچھ کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم اس کا پرنٹ لے لیتے ہیں ہمارے ہاب میں آجاتا تو اس کو ہارڈ کافی گیتے ہیں ہارڈ کافی پرنٹر اور پلاکٹر سے گارہ بڑے وہ پرنٹ ہوتے ہیں اور پرنٹر سے سینٹر ہم پیجز گرہ پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹر کی فردر دو ٹائپس ہیں یہ اہم ٹاپک ہے اس کو بڑھا اور ساتھ ہوں پرنٹر کو بھی آؤپٹوٹ بارس میں پرنٹر میکنس ایک سر پرسن آ رہتا ہے تو دو ٹائپ ہے پرنٹر ایسے ہوتے ہیں جو پیپر پر سٹرائک کر کے پرنٹ کرتے ہیں جیسے پہلے گارٹ میٹرکس ڈیزی ویل وغیرہ پرنٹر ہوتے تھے اس کا شوہر بھی ہوتا ہے آواز آتی ہے آمطور پر ریلوے وغیرہ میں آپ لوگوں نے شاید کم لوگوں نے دیکھے ہوں تو اس طرح کی پرنٹر ہوتے تھے یہ رہنے سامنے آپ کے شو بھی ہو رہا ہے ریلوے پہ آہا ابھی تک بھی اس طرح کی پرنٹر کو ڈیگرپ شارج چیئے ہیں جو رہے ہیں پاکسا ریلویج پہ تو اس کو کہتے ہیں ایمپیکٹ پرنٹر اور یہ ٹائپنگ مشین کی طرح ہی کام کرتے ہیں جب پہلے ٹائپنگ مشین ہوتے تھے وہ بھی ایسے اپی پریس کرتے تھے تو وہ سٹائک کرتا تھا اس کے اوپر ڈجٹ بنا ہوتا تھا اور وہ آگے پیپر پہ پرنٹر رہتا تھا لیکن ابھی جو کریکٹر پرنٹر ہیں یا لائن پرنٹر ہیں یہ سارے پیپر پہ انکٹ کر کے پرنٹر کرتے ہیں پیپر پہ سٹائک کر کے پرنٹر کرتے ہیں یہ دیزیویل پرنٹر بھی ہوتا تھا اس میں ایلفابٹ سارے پھول کی شکل میں ہوتے تھے گول اس لئے اس کو دیزیویل پرنٹر کرتے تھے یہ ڈاٹ وائٹس پرنٹر بڑا مشہور پرنٹر تھا بہت عرصے تک استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ڈاٹ پنز ہوتی تھیں یہ پنز ٹائک کر کے کسی کریکٹر کو پیسٹ کرتے ہیں لیکن پی اگر لکھنا ہے سب سے پہلے اس کی پہلی پہلی امیجز کی دیکھیں کہ پنیں ہوتے تھے نا تو صرف پہلے جو اس میں سات پنز لگیں سات پنز ہی بھی پرنٹر ہو جاتی تھی پی کے جو اگلے دو لکھنا تھا تو اگلے دو ڈاٹ پرنٹ ہوتے تھے پھر اسے اگلے پھر آئسا آئسا پھر آخر میں صرف دو ڈاٹ پرنٹ ہوتے لیکن آخر میں وہ پرنٹ ہو گیا تو پنز ہوتی تھیں جو ایک کریکٹر کو پرنٹ کرتے ہیں نون اپریکٹ پرنٹر جن میں کیا ہے بغیر سٹرائک کے پرنٹ کیا جاتا ہے جیسے جیسے یہ کللل پرنٹر ہیں یا جیسے لیزر پرنٹر آپ نے دیکھنا ہوں گے یہ نون اپریکٹ پرنٹر ہیں اس میں انکی ریکٹ اور لیزر دو ڈاٹ پرنٹ ہے ایک تو انک ہوتا ہے وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے وہ انکی آخر کرتا ہے ایک سارا آپ نے دیکھا ہو رہا ہے اسی سے کارٹری چل رہی ہوتی ہے پرنٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو کللل پرنٹر ہے جسے فوتو سٹرائٹ مشین وغیرہ لیزر پرنٹر جو ہے پورسٹر مشین وارا اس میں لیزر بھیم ہوتی ہے وہ انک کو جو پاڈر ہوتا ہے اس کو بہن کر کے پیپر کے اوپر اس کو پیز کرتے ہیں یہ عام طور پر آپ کے سامنے انک جاٹ کی اور یہ رائٹ سائٹ پر انک جاٹ ہے اور نیچے جو لیزر پرنٹر کی لیزر پرنٹر آپ نے عام طور پر دیکھیں یہ آگیا لیزر پرنٹر لیزر بیرنز اس کے علاوہ تھرمل پرنٹر بھی ہوتی ہیں جس میں تھرمل پرکے طور پرگراتے ہیں تھرمل پرگراتے ہیں جیسے آپ ایک ایم استعمال کرتے ہیں تو ایک ایم سے سوفٹ سا کاغل نکلتا ہے ملائم سے ایک چٹ نکلتی ہے جیسے آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں بل آپ کو اس کو بنا کے دوتے ہیں دو یہ تھرمل پرنٹر ہوتے ہیں یہ بھی اس کی پیدہ کی پیدہ ہے اور پیوری پرنٹر میں جیسے بیالے آپ کو بتایا تھا سکین اور سانت ہی بھی جس بھوٹس پر مشین میں گئر آئیس کی اگزیمپل ہے آئیس پر انٹر پرنٹنگ پریس بارہ میں استعمال ہوتے ہیں جس میں ایک جائی بنتی ہے اس کے بعد بار بار ایک ہی چیز کو پرنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں نیکس میں نے بتائیں کہ اگر آپ نے پیٹر خرید نہ ہو تو کیا اس کی پلوٹر کے بارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہنے پلوٹر بھی ہوتے ہیں میں نے پلوٹر شکانر بتایا تھا ایسے جس میں پورا ایک شریف رکھتی جاتی ہے اور بعد میں اس کا پرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ میں آنایا ہے یہ پلوٹر ہے پلوٹر ہوتا ہے جس میں سیدھے پلوٹر کے پر ایک پیج کے پر رکھتی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر پرنٹ کیا جاتا ہے ڈرم پلوٹر ہوتا ہے جس میں ایک روٹری ڈرم ہوتا ہے جس کے اوپر کرکٹر پرنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ آگے شیٹ کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں یہ انکجیک پلوٹر ہے انکجیک پلوٹر بلکل انکجیک پرنٹر کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ نے پہنے پینا پلنٹ ہوتے دیکھیں ہوں گے تو یہ انکجیک پلوٹر کی اچھنا ہے کمپیٹر مایکرو فیلم جو ہے یہ بھی آؤٹپٹ کی ہی ٹائپ ہے انکجیک پرنٹ کر لیتے ہیں جیسے پرانیز بانے میں کیسر سے غیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی کیا ہے آؤٹپٹ کر لیتے ہیں ہم بیٹا کا اور اس کو پھر ہم ریڈ کر لیتے ہیں اس کو ریڈ کرنے کے لیے ڈوائس الگ چاہیے ہیں یہ ٹیپر تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ایک نظر اس کو دیکھ رہنا باقی پرنٹر کی یہ بھی فردہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے یہ سب انسپیکٹرز بغیرہ کے لیے ہم پناتے ہیں آپ کو اتنا ڈیٹیل سے کرنے کی ضرور نہیں ہے ابھی زیادہ آپ نے جو پریٹنگ والا پورشن ہے اس پہ آپ نے پروکس کرنا دیگٹر کیمرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہمیں نہیں آلیڈی مایکرو پروسیسر کے بارے میں بات پر لیتے ہیں کیونکہ ہم جو بھی کمپیٹر جس کمپیٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کمپیٹر کے بارے میں سٹیڈی کر رہے ہیں یہ سارے مایکرو کمپیٹرز ہیں ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے آج صرف دو کلاسز ہو سکی ہیں کل ہم انشاءاللہ باقی کلاسز کریں گے اور سیسر کے بارے میں باقی ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کل ڈیٹیل سے تھوڑا لیڈ تک بھی کلاس ہوتی رہے گی کل پرش کریں گے کہ پانچ بجے میں کلاس شروع کریں جسے میں گروپ میں بتا دو گا جو لوگ اس میں ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ ٹائم سے ٹائم ویس کھاں کچھ لوگ کشم کشم میں رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تو شاید کوئی اور اس کا کوئی حل نکل آئے اگر کرنا ہو تو پھر فورا اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو ٹائم تو پہلے ہی نہیں ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں پورا وہ نہیں ہوتا کہ بتا نہیں ہم نے صلاح کھرنا ہے کہ نہیں ہوتا ابھی اپرجنیٹی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ٹونٹی ٹونٹی فائیو پارٹسمنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پہلے ہنڈرڈ پارٹسمنٹ ہوتے تھے مطلب اگر سیونٹی پرسنٹ ہماری اس کلاس میں سے سٹوڈنٹ فائل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اوورال میں سے بھی سیونٹی پرسنٹ فائل ہو گئے ہیں جو رننگ میں پاس کی محصول تھے تو پہلی میں نے ایسے سٹوڈنٹ اتنے سٹوڈنٹ سے پڑھ کے سیلیکٹ ہوئے انہوں نے امید نہیں ہوتی تو کچھ ہوتے ہیں بلکل قریب جا کے رہا لیتے ہیں وہ اس ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں اتنے نمبر لے سکتے ہیں ہمیں اتنا قریب جا کے رہیں گے وہ ایسے جنرے ہوتے ہیں کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہ ہوتا نہ اس سے منٹیلٹی کے ساتھ نہیں تیاری ہو سکتا ہے جلدی سے کوئی قویسیں ہیں باقی آج کی ویڈیو میں شیئر کر دوں مطلب کی کلاسوں ہیں ہمارے انہی پارٹسمنٹ کے ساتھ ہیں سر جو پہلے کلاسز ہوئی ہیں ان کی ویڈیو بھی مل سکتی ہے ان کی میں نے سینڈ کر دیا آج کی بھی سینڈ کر دیا جو نیکسٹ ہوگی نا وہ صرف جو ہمارے ریجسٹر ہوں گے انہی کے ساتھ یہ شیئر کر دیا اچھلی میں ساری شیئر کر دیا ٹھیک ہے میرا خیال اور کوئی قویسن نہیں ہے اس پارے میں سر میرا ایک قویسٹن ہے آپ سے سر سر ایک قویسٹن یہ ہے کہ جس طرح کلر منیٹر سے آپ نے بتائیں ہمیں کہ سی دی اے ای دی اے وی دی اے ایس وی دی اے اور ایکسٹینڈے ویڈیو گرافک کریں جس میں جو کلرز ہیں